جا رہی ہے ابھی تک جو جو باتیں اپوزیشن نے کی ہیں وہ کر دکھائی ہیں یوں لگتا ہے کہ اپوزیشن کے قائدین جو ہے وہ ایک پیج پر موجود ہیں حکومت کے خلاف اور ابھی تک جو جو بات اپوزیشن کی طرف سے نکلی ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ پوری لگتی ہے جبکہ دوسری طرف ہم حکومت کی طرف دیکھیں تو حکومت کے تمام وزراء حکومتی عراقین جو ہے وہ اسمبلی وہ ایک پیج پر نظر نہیں آتے خود تحریک انصاف کے اندر جو ہے وہ پھوڑ پڑ چکی ہے کئی گروپس جو ہے وہ بن کر سامنے آ چکے ہیں علیم خان صاحب جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کے پاس چلے گئے ہیں اور بقاعدہ ان کے درمیان بہت سارے معاملات تہہ ہو چکے ہیں اب تو وہ لندن جو ہے وہ ان سے ملقات کے لیے بھی چلے جا چکے ہیں حکومت کے حالات یہ ہیں کہ وزیراعظم صاحب جو ہے وہ اپنے ہی پارٹی کے کارکون کو فون کرتے ہیں وہ ان کی کال پک نہیں کرتے مثال کے طور پر علیم خان صاحب کو جب وزیراعظم صاحب نے کال کی تو انہوں نے کال پک کرنا مناسب نہیں سمجھا انہوں نے عمران خان صاحب سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا اب یوں لگتا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی وجہ سے ہی اپنے کارکونان کی وجہ سے ہی اپنے ممران کی وجہ سے ہی کہیں نہیں کہیں اگر اس کو نقصان ہوا تو اس کی وجہ جو ہے وہ تحریک انصاف خود ہوگی اس کے اپنے ممران ہوں گے اس کے اپنے کارکنان اور اپنے قائدین ہوں گے عمران حام صاحب آپ وزیراعظم تھے اور آپ نے جب بھی گفتگو کی جب بھی تقریر کی کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی ایسا ضرور لگا کہ آپ ایک مضبوط پاکستان کے وزیراعظم ہیں کاش کبھی ایسا لگتا انتہائی غیر سنجیدہ گفتگو بلکل ایسے جس طرح اڈے کی گاڑی پہ کھڑے ہو کر کوئی کنڈیکٹر جس طرح کی گفتگو کرتا ہے آپ کنٹینر بارے عمران خان جو ہے وہ بلکل وہی نظر آئے ہمیں ہمیں لگا تھا کہ وزیراعظم بننے کے بعد آپ کے اندر کوئی مصبت تبدیلیاں آئیں گی لیکن آپ کے اندر کوئی مصبت تبدیلی نہیں آئی کہیں نہ کہیں یہ دل ضرور چاہتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ آپ جمہوری وزیراعظم نہیں ہیں صرف آپ کی باتیں سن کے کہیں نہ کہیں یہ دل ضرور چاہتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ آپ ایک پارلیمانی وزیراعظم نہیں ہیں صرف اور صرف آپ کی غیر سنجیدہ گفتگو کو سن کے اب حالات یہ ہیں کہ یوں لگتا تھا کہ اپوزیشن کے عرقات و سکنات سے یہی نہ کہیں یہ ذہن میں بات ضرور آتی تھی دل میں ایسا ضرور سوچ آتی تھی ذہن میں کہ اپوزیشن جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد لانے میں کامیاب نہیں ہوگی یہ صرف اپوزیشن کی ایک ایکٹیوٹی ہے حکومت کو دباؤ میں لانے کے لیے لیکن وہ تجزیہ کار جو یہ کہتی تھے کہ یہ تحریک جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگی ابھی چونکہ اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد جمع بھی کروا دی ہے تو اپوزیشن کی جو اپوزیشن ہے وہ پہلے سے بہتر لگ رہی ہے دوسری طرف یہ خیال جہاں کیا جا رہا تھا حکومت کو گرانا بہت مشکل کام ہے عمران خان صاحب کو گھر بیجنا بہت مشکل کام ہے لیکن کبھی بھی اپوزیشن کی حرکات و سکنات سے یہ نہیں لگا لیکن خود عمران خان صاحب کی جو حرکات و سکنات ہیں وزیراعظم صاحب کی جو پریشانی ہے جو گبراہت ہے اس سے ایسا ضرور محسوس ہوتا ہے کہ آپ حکومت کے جانے کے دن عمران خان صاحب کی جانے کے دن ہیں وہ آگئے ہیں اب کہیں نہ کہیں جو ہے وہ الٹی گنتی کا آغاز ہو چکا ہے افسوس کہ آپ سنجیدہ ہو جاتے افسوس کہ آپ جو ہے وہ جو آپ نے کہا تھا وہ کر دکھاتے کوئی ایک بات جو کنٹینر پہ کھڑے ہو کر آپ نے کہی ہو اور اس کو آپ نے پورا کیا ہو آپ جو ہے وہ بلکل ناکام ہوئے آپ نے جو کہا وہ آپ نے کیا نہیں آپ جو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کسی ایک بات پر بھی کاش آپ پورا ادھر جاتے تو کم از کم آپ کے کارکنان آپ کے چاہنے والے کہیں نے کہیں جو ہے وہ آپ کو ڈیفینڈز روڑ کرتے اب حالات یہ ہیں کہ لوگ آپ کا ذکر سننا پسند نہیں کرتے آپ کے وہ کارکنان جو دن رات آپ کے لئے محنت کرتے تھے جنہوں نے تحریک انصاف کے لئے صبح شام محنت کی وہ آپ کا چرچہ آپ کا تذکرہ سننا پسند نہیں کرتے اس کی بنیادی وجہ صرف اور صرف آپ ہیں اس کے قصوروار عمران خان صاحب صرف اور صرف آپ ہیں یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ کا ٹارگٹ صرف وزیر آزم کے منصب پر بیٹنا تھا اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں کرنا تھا آپ کے پاس کوئی وین نہیں تھا شاید کہیں لکھی ہوئی تقاریر آپ کرتے تھے آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ وزیر آزم بننے کے بعد میں نے کیا کرنا ہے کوئی وین آپ کے پاس نہیں تھا قوم جو ہے وہ بالکل آپ سے مایوس ہو چکی ہے آپ کے ووٹرز آپ سے مایوس ہو چکے ہیں آپ کے کارکنان آپ سے مایوس ہو چکے ہیں حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ جن لوگوں سے آپ بہت نفرت کرتے تھے ان کے پاس آج دوڑ دوڑ کے آپ جاتے ہیں آپ کا حق ہے آپ کو جانا بھی چاہیے جہاں اپوزیشن نے اپنا حق استعمال کیا اور آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروائی وہاں آپ کا بھی حق ہے کہ آپ اپنے ہاتھ پوں ماریں اپنے جو آپ کے جو فریق ہیں آپ کے جو حمایتی ہیں آپ ان کے پاس جو ہے وہ ضرور جائیں جو لوگ آپ کے ساتھ حکومت میں ہیں آپ ان کو منائیں آپ اپنے ناراض لوگوں کو منائیں اپنے ناراض ممران اسمبلی کو منائیں لیکن علیم خان سب آپ کی کالپک نہیں کرتے علیم خان آپ سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھتے جہانگیر تنین اور حمیعی علیم خان جو ہے وہ ایک پیج پر آ چکے ہیں بلکہ علیم خان جو ہے وہ لندن چلے گئے ہیں ان سے بات کرنے کے لیے ان سے ملنے کے لیے نوبت یہاں تک آ چکی ہے آپ کے ساتھ جو لوگ حکومت میں رہے ہیں وہ بھی آپ سے مطمئن نہیں ہیں چودری برادران کی جو کوئی بھی بات کوئی بھی سٹیٹمنٹ ابھی تک جو آئی ہے وہ کوئی آپ کے حق میں نہیں آئی ہے وہ کوئی اس طرح کا بیان نہیں آیا کہ وہ بلکل ایک مضبوط دیوار کی طرح ایک مضبوط چٹان کی طرح آپ کے ساتھ کھڑے ہیں بلکہ کہیں نہ کہیں یوں لگتا ہے کہ وہ بھی آپ سے تنگ آ چکے ہیں اور آپ کی غیر سنجیدکی کی وجہ سے آپ کی حکومت جو ہے وہ آپ اپنے اختتام کو پہنچی شاید آپ کی حکومت اپنے اختتام کو نہ پہنچے لیکن آپ کا جانا جو ہے وہ آپ شاید کہیں ضروری ہو گیا ہے ایسا اس لیے محسوس ہوتا ہے کہ چونکہ آپ گبرا چکے ہیں آپ نے دوڑے لگا دی ہیں آپ نہ چاہتے ہوئے بھی چودری برادران کی پاس چلے گئے آپ نہ چاہتے ہوئے بھی علیم خان صاحب کو فون کرتے ہیں آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آج جو ہے وہ کراچی ایم کیوم کے مرکز میں پہنچ گئے صرف اس لیے کہ کسی طرح آپ کا اقتدار بچ جائے اور آپ وزیراعظم بطور وزیراعظم اپنے جو مدت جا ہے وہ پوری کریں لیکن اب ایسا لگتا نہیں ہے آپ کی گبراہت یہ بتا رہی ہے کہ اب آپ کا جانے کا وقت آ چکا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ